بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا آغاز ہونے میں لگ بگ ایک مئنہ باقی ہے مگر اس سے پہلے ہی مسپاول حق نے بڑا چیلنج کر دیا جبکہ وہاں پریاز نے کیا کہا آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے یہ سوڑوں کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی مجھے تنہا ضرور بتائیں کہ آئی سٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کونسی ٹیم کامیابی حاصل کرے گی مطلب کہ کونسی ٹیم آئی سٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا وینر ہوگا یہ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا دوستو ہیٹ کوچ ہٹائے جانے کی خبریں تو کافی عرصے سے گردش میں ہیں مگر اب کبھی امکان ہے کہ مسپاول حق نے خود بھی سوچ لیا ہے کہ اب مزید مجھے پاکستان کی کوچنی نہیں کرنی کیونکہ مسپاول حق نے جو اعلان کیا ہے یقینی طور پر وہ اعلان آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے گا کیونکہ وہ اعلان آئی سٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے ہے مسپاول حق کا کہنا تاکہ میں چیلنج کرتا ہوں اور میرا یہ ٹاسک ہے کہ میں اس پار آئی سٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتوں گا اگر میں آئی سٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکا مطلب کہ میری ہیٹ کوچنگ میں پاکستان کرکٹ ٹیم آئی سٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنے میں ناکام رہی تو میں اسی وقت اعلان کر دوں گا کہ مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ مزید نہیں کرنی ہے اور میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم مصپا کی ہیٹ کوچنگ میں بری پرفارم کھر رہی ہے میرا ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنے میں ناکام رہا تو اسی وقت میں اعلان کر دوں گا کہ مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ نہیں کرنی ہے اور مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم پر پورا باروسہ ہے کہ وہ آئی سٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کلبلی مچا سکتی ہے اور دنیا کے کسی بھی ٹیم کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ اس کے علاوہ وہاب ریاض نے بھی انتہائی شاندار اعلان کیا ہے جسے یقینی طور پر دیکھا جائے تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ باقی میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں قابلیت ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی صلاحیت رکھتی ہے وہاب ریاض کا کہنا تھا کہ آئی سٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم بہ آسانی انڈین ٹیم کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے مطلب کہ ان کا کہنا تھا کہ آئی سٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انڈیا ٹیم کو پاکستان کے لیے ہرانا مشکل نہیں ہوگا اور پاکستان کرکٹ ٹیم آئی سٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ٹروفی اپنے نام حاصل کر سکتی ہے